شیرِ خدا مشکل گشا مولا لی کعبے کی دیوار کے ساتھ عرام کر رہے ہیں اتنی دیر میں ایک فقیر آیا پہلے ابو جان ابو لاب کے پاس جاتا ہے مجھے کچھ آتا کر دو مجھے کچھ دے دو تمہیں تمہارے رکھدا کا واسطہ تمہیں جس کی عبادت کرتے ہو تمہیں اس کا واسطہ تمہیں جو میری طرف رکھنا ہی مانوالو فقیر نے جب ان سے مانگا ارے جو دنیا نہیں تین کی دولت سے خالی ہوتا ہے یاد رکھنا وہ دنیا کی دولت نہیں بلکہ دل کی دولت سے بھی خالی ہے فقیر نے کہا ابو جال اطبہ شہبہ یہ منافق تھے منافقوں کا کام کیا ہوتا ہے جتے بھی تکوں انہوں نے ہمیشہ گڑ بڑ کرنی ہوتی تو جو مومن کا کیا کام ہوتا جہاں بھی ہوتے ہیں وہ محبتیں پھلاتے ہیں تو ہم تو مومنوں میں شامل ہیں تو ذرا محبت سے کوئو نا سبحان اللہ اب فقیر نے جب کہا تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ کچھ دو انہوں نے کہا ساڑے کول کچھ نہیں لیکن ان کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا انہیں کو بیجو علی کے بعد جائے گا علی تو تین دن دن تک کچھ نہیں کھاتا اس کے بعد کچھ ہوگا نہیں یہ مانگے گا وہ نہیں دے گا یہ اسے اس کی بارگاہ میں ہم کہیں گے ان کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا لیکن ان کی زمان میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اسے کچھ برا بلا کہے گا جب اسے برا بلا کہے گا تو ہم خوش ہوں گے لیکن وہ نہیں جانتے تھے جب علی کے در پہ آ جائے وہ کبھی خالی نہیں جایا کرتا جو جو علی کے در کا کھاتا محبت سے کہیں سمان اللہ اے مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء کے در کے غلاموں لو نہیں جانتے جب علی کے در پہ کوئی آ جائے سارا کے در پہ کوئی آ جائے اسنین کریمین کے در پہ کوئی آ جائے وہ خالی نہیں جایا کرتا بلکہ وہ خود تو بھوکے رہ لاتے ہیں لیکن آنے والے کو عطا کر دیتے ہیں ادھر سے فقیر جب علی کے پاس پہنچا پہنچنے کے بعد علی کو ہلایا علی نے فقیر کو دیکھا فقیر نے علی کو دیکھا چادر اڑی ہوئی تھی فقیر علی سو رہے ہیں چادر کو چھوڑا بات کو سمیٹھ رہا ہوں توجہ سے سنو علی نے چادر اٹھائی فقیر کو دیکھا فقیر نے علی کو دیکھا فقیر نے علی کو دیکھا علی نے فقیر کو دیکھا اب فقیر بڑے سیانے ہوتے ہیں اے ویخدنہ بندہ اے بابا دیکھن کہیں اللہ تیری زندگی نو لمبا کرے تیری صحت علی ہووے کچھ عطا کر مائی نو ویخدن کہیں دیں اللہ تیری بچیان دیں نصیب چنگے کرے منو کچھ دے نوجوان دیکھیں کہ کہیں گے اللہ تیری ہر مراد پوری کرے تجھے تعلیم میں تیری اضافہ فرمائے کچھ دے یہ میرے میمان ہیں کیا کہیں گے آپ کے مقتدید و بچارے ٹھنڈ سے بلکل ہی ڈیلے پڑے ہیں موپسے کو زبان اللہ جب علی سے مانگا علی سے کیا مانگا فقیر کہنے لگاؤ علی اے علی تجھے تیرے آنکھا کا واسطہ ارے مجھے کچھ عطا کر دے علی نے فقیر کو دیکھ کے مسکر آیا کہا بڑا سیانہ ہے کسی اور کا واسطہ دیتا تو بات کچھ اور تھی تو نے میرے سونے کملی والے کا واسطہ دیا ہے علی نے زور سے زمین پر ہاتھ مارا مارنے کے بعد جتنے پتھر ہاتھ میں آئے علی نے مٹھی کو بند کر دیا مٹھی کو بند کرنے کے بعد موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا پڑھنے کے بعد علی نے اس مٹھی پہ پھوک ماری مارنے کے بعد اس فقیر کو عطا کر دی کہا جہاں سے میری نظر آنا بند ہو جاؤں جہاں پہ تجھے میں نظر آنا نہ ہوں وہاں پہ تُو مٹھی کو کھول لیں نصیب تیرا فقیر ہستے کھیلتے چل پڑا ادھر جوم رائے ادھر جوم رائے اتبا شیمہ اور جب ابو چال ابو لاب نے دیکھا وہ پریشان ہو گئے سوچا کچھ اور تھا ہو کچھ اور گیا وہ کہتے ہیں یار ہم نے بیچا تھا یہ برا بلکے گا لیکن کیا پتا جو علی کے در پہ آئے علی والا بولے علی والا بولے نارہ حیدری پتہ لگے نا یار زندہ دل بیٹھے ہو سنو ہو جب علی نے دیا فقیر چومتا ہوا جا رہے اتبا شیمہ اور بولا وہ جب اجال نے دیکھا کہا اوے کدھر جا رہے کہا اوہ بدبختوں تم تو بدبختوں لیکن جس کا پتا دیا وہ تو بڑے بختوں والا نکلا کہا ہمارے پاس آنا آنے کے بعد کا مٹھی کھول وہ کہتے ہیں میں نہیں کھولتا کہا مٹھی کو کھول کہا میں نہیں کھولتا جب زبردستی مٹھی کھولی توجہ میری طرف رکھنا جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑے جس کے سینے میں محبت آلے بیعت ہے وہ بولے گا علی نے جو پتھر عطا کیے تھے فقیر کی مٹھی کھولی وہ پتھر پتھر نہیں رہے بلکہ ہیرے اور جوارات بن گئے ہیرے اور وہ ہیرے اور جوارات بن گئے اتبہ شہبہ دوڑے علی کے پاس علی کے پاس آئے علی 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 اے علی کان سے لائے تو تو دن دن تک کچھ نہیں کھاتا علی مسکر آکے کہتے ہوئے بدبخت تو تمہیں کیا پتا ہو جس کی نسبت دامن مصطفیٰ سے ہو جائے جس کی نسبت دامن مصطفیٰ سے ہو جائے وہ کبھی دوکھا نہیں مرا کرتا ربِ کعبہ کی عزت کی قسم ہے ارے علی اگر اس پہاڑ کو گئے تو یہ بھی سونا بن جائے لیکن علی نے کہا بدبخت تو بات اتنی ضرور ہے فقیر جب میرے پاس آیا انہیں واسطہ مجھے آمینہ کے لال کا دیا میرے سوڑے کملی والے کا واسطہ دیا میری قیرت میری محبت میرے عشق نے گوارہ نہیں کیا یہ یہاں سے خالی چلا جائے میں نے زور سے زمین پر ہاتھ مارا مارنے کے بعد جتنے پتھر علی کے ہاتھ میں آئے تو بچھو جتنے پتھر میرے ہاتھ میں آئے اے میں نے گمبدِ خجرہ کے مقی کا تصور کیا سوڑے کملی والے پہ درود و سلام شروع کر دیا کام میں نے درود و سلام پڑا اور اس پٹی پر بھوک ماری اور رب نے سوڑے کی درود کی نسبت سے اسے پتھر نہیں بلکہ ہیرے اور جوارات بنا تو یہ ہے نسبت کہ شانِ علی اہمی نہیں ملا کرتی نسبتِ مصطفیٰ ہو تو مل جایا کرتی ہے اور جس کپڑے کو میرے آقا چھولیں کبھی اس کو دنیا کی آگ نہیں چھولتی تو جو میرے آقا کے ذکر کو سجا لیں انہیں توزک کی آگ کیسے چھول سکتی ہے